بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے اس کے لئے مجھے جو چیزیں چاہیے آدھا کلو میں نے آلو لیے جن کو میں نے اُبال کر چھیل لیا ہے اور مجھے چاہیے چار ٹیبل سپون کٹا ہوا سبز دھنیا ایک کپ سبز پیاز کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون پودینہ ایک ٹیبل سپون ہری مرچ چاہیے چاپ کی ہوئی ایک ٹیبل سپون انار دانا جس کو میں نے دھو لیا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیے حس پہ ضرورت نمک چاہیے ہاف ٹیبل سپون مجھے سرخ مرچ پیسی ہوئی چاہیے ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک ٹیبل سپون مجھے سابت دھنیا چاہیے جسے میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے اب تمام چیزیں یہ ہم آلووں میں شامل کر دیں گے لیکن سب سے پہلے آلو کو ہم میش کریں گے آلو میں نے میش کر لیا ہے اب اس میں میں تمام مسالہجات شامل کروں گی یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ سارا مسالہ جتنا بھی ہے یہ سارا میں اس میں ڈال دوں گی یہ اصل میں ہر مسالے والی آلو کے پراتھیں جس میں ہر مسالہ زیادہ ڈالتے ہیں اور یہ ذرا ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور ڈیفرنٹ پراتھیں سے بنتے ہیں مزے کے بنتے ہیں تو اب یہ تمام چیزیں میں اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لوں گی تمام چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم پراتھا بنائیں گے پراتھا بنانے کے لیے میں آٹا لوں گی آم آٹا جو ہم گھر میں روٹی پکانے کے لیے لیتے ہیں وہ آٹا اس آٹے سے میں نے چھوٹے چھوٹے دو پیڑے بنائے ہیں اور اس کو آپ بیل لیں چھوٹی سی روٹی آپ نے اس کی بیل نہیں ہے دونوں روٹیاں جو ہیں جب بل جائیں گی تو پھر ایک روٹی پر ہم آلو کی یہ فیلنگ لگائیں گے آلو کی فیلنگ آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں کم یا زیادہ کچھ لوگ زیادہ فیلنگ بیچ میں کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم فیلنگ پسند کرتے ہیں تو میں زیادہ فیلنگ والا پراتھا بنا رہی ہوں میں ہمیشہ زیادہ فیلنگ والا ہی بناتی ہوں تو اسے اس طرح کناروں سے بند کر لیں اور ہلکے ہاتھ سے بیلن سے اس کو بیلیں اور روٹی کو بڑھا کریں میں ہاتھ سے بھی اکثر اس طرح پراتھے کو بڑھا کر لیتی ہوں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے بڑھا کر لیں یا بیلن کی مدد سے تو اب یہ میں نے اسے طوے پر ڈال دیا ہے اور جب ایک سائیڈ سکھ جائے گی اور سکھ چکی ہے بلکہ ایک سائیڈ تو ہم اس کو پلٹ لیں گے اور اب اس پر میں گھی لگاؤں گی اور اسے گولڈن کر لوں گی پراتھے کو جب یہ دونوں سائیڈ سے گولڈن ہو جائے گا تو میں پراتھے کو تب سے اتار لوں گی اور آپ کو میرے یہ ریسیپی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ